السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بھائی یہ میں آپ کو پارک کی ویڈیو آج شیئر کر رہی ہوں اسکیٹ کا پارک ہے یہ بیسکلی اور ہم لوگ آگئے تھے اسکیٹ پارک میں یہاں پڑھنا ہے کہ اسکیٹ کا سیکشن الگ سے بناوا ہے بچوں کے لیے تو بچے جو ہے گھر سے ہی اپنے اسکیٹ شوز دیکھے جاتے ہیں اور وہاں پر رینٹ پہ بھی ملتے ہیں تو مرلہب ٹائمنگ کے حساب سے رینٹ ہوتا ہے شوز کا تو بچوں کے پاس اسکیٹ شوز ہیں تو ہم لوگ وہ لے کے چلے جاتے ہیں چھٹی والے دن تو یہاں پر پارک آ جاتے ہیں تو بچے جو ہے اپنے اسکیٹ کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی انجوائے کر لیتے ہیں تو ہم آگئے تھے پارک اور یہاں پر میں سیو بنواری تھی سیو میرے موسٹ فیوریٹ ہیں اور جب بھی میں کئی پارک وارک جاتی ہوں نا تو ہمیں سیو ضرور کھاتی ہوں مجھے بہت مزے گی لگتے ہیں اس نے پیاز یاز ڈلوا کر بنواتی ہوں تو بھئی مین اینٹری پہ نا میں نے سب سے پہلے اپنا سیو لے لیے اس کے بعد ہم جا رہے تھے پارک میں اور یہ گلشن میں بناوا ہے پارک بہت زبردست ہے ویل مینٹین پارک ہے اور بچوں کیلئے کافی فیسلیٹیز ہیں یہاں پر اسکیٹ کا کورنر الگ ہے جہاں بچے اسکیٹ کے پریکٹس کرتے ہیں اور فیملی کورنر الگ ہے ملہ فیملیز جو ہیں وہ پارک میں بیٹھ کے انجوائے کر لیتی ہیں کھانے پینے کے سٹالز ہیں تو آپ لوگ یہاں پر جو ہے جو منچہ ہے وہ کھا سکتے ہیں تو یہاں پر نا ہم بچوں کو لے کر آگئے تھے تو چھٹی والے دن ہم یوزیلی یہاں پر آ جاتے ہیں تو بچے جو ہے اپنی سکیٹ کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں شوز ان کے گھر پر ہی ہیں تو یہ لوگ گھر سے ہی لے کے جاتے ہیں اپنے اپنے شوز ہیں ان کے تو یہ جو باقی بچے ہیں نا کسی کے اپنے پرسنل شوز ہوتے ہیں اور یہاں پر رینٹ پر بھی ملتے ہیں شوز ٹائمنگ کے حساب سے تو یہ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے سکیٹ کورنر بنایا ہوا ہے یہاں پر پارک میں اور یہ سکیٹ کے حساب سے ہی نا یہ جو فلور ہے اس کو جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے سپیشلی بچوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے چارجز ہوتے ہیں ٹائمنگ کے حساب سے چارج ہوتے ہیں یہاں پر تو احمد اور علی جو ہے یہاں پر اپنی سکیٹ کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں کسی کے ڈیفرنڈ سکیٹ شوز ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے نا بچوں کو پریکٹس کرنے کا بہت اچھا موقع مل جاتا ہے سکیٹ کا اور ماشاءاللہ میرے دونوں بیٹے احمد کی بھی اور علی کی بھی سکیٹ کی پریکٹس اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ دونوں بینا ہاتھ سے جو ہے وہ بیلنس کر کے اور چلاتے ہیں تو یہاں پر احمد جو ہے وہ کرکٹ کے شوقین ہے تو ایک کرکٹ کھیل رہے تھے اور فرائز بھی چل رہے تھے ساتھ ساتھ اندر ہی کینٹین بنی ہوئی ہے تو آپ لوگ جو چاہیں وہ کھا سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر دیکھیں کتنی فیملیز آئے ہوئے ہیں اور ساف ستھرا نیٹ اینڈ کلین انوائیمنٹ ہے لائٹنگ اچھی ہوئی ہے اور آگے کی سائٹ پر نا آگے کی سائٹ پر میں گئی نہیں تو میں آپ کو دکھاتی تو اتنے سارے آپشنز ہیں جھولو کے ہر طرح کی جھولے ہیں کوئنز والے جھولے ہیں اور نارملی جھولے ہیں تو بہت زیادہ جھولے لگے ہوئے ہیں تو جہاں پر بچے رائٹز دیتے ہیں بہت بڑا پار کے آگے تک جو ہے بہت پھیلا با ہے تو یہاں پر ہم لوگ بینچ پر بیٹھ کے کچھ کھا پی رہے تھے تھک گئے تھے بچے تو یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر رہے تھے بینچ پر تو بس میں ایکلپس بھی شوٹ کر رہی تھی کہ آپ کو دکھاؤں اس پارک کی ایکلپس تو یہ دیکھیں کتنا ویل مینٹیند ساف ستھرا پارک ہے آپ لوگ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں ہم لوگ تو یوزلی جاتے ہی ہیں بچوں کو لے کر تو سکیٹ کی میرے بچوں کی سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا سکیٹ کی جو ہے نا میرے بچوں کی بہت زبدست پریکٹس ہو گئی ہے ماشاءاللہ دونوں جو ہے مینا ہاتھ چھوڑا ہے بیلنس کر رہے ہیں اور سپیڈ بھی ان کی تیز ہو گئی ہے تو جو جو بچوں کو سکیٹ کرنے کا شوک ہے جن کی ہابی ہے سکیٹ کرنا تو بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے سکیٹ چلانا تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ شام کو لے آتے ہیں بچوں کو اور بچے جو اپنا کھیلتے رہتے ہیں ہم لوگ چائے پیتے رہتے ہیں بینچ پہ باتیں کرتے رہتے ہیں تو بڑا مزے کا اور اچھی پور فیضہ محول میں بہت اچھا انوائیمنٹ ہے تو یہاں پر نا احمد سکیٹ پہ ان کے گراس سے جا رہا تھا کیونکہ ان کے اپنے سکیٹ تھے نا جو باقی بچے جو سکیٹ لیتے ہیں وہ ان کو یہیں سے آویلیبل ہوتے ہیں تو ان کے بابا جو نا وہ چلاتے ہوئے لے کے جا رہے تھے تو یہاں پر احمد کی باری آگئی تھی سکیٹ کی تو یہ دیکھیں کس طرح سے بیلنس کر رہے ہیں یہ تو یہ دیکھیں بینہ ہاتھ چھڑائے بیلنس کر رہے ہیں اور یہ کافی مشکل ہوتا ہے تو بس یہاں پر جو ان کے بابا ان کے شوز اتار رہے تھے کیونکہ کافی مشکل ہوتا ہے اس کو پہننا اور اتارنا تو یہ دیکھیں کتنا پیارا پارک ہے سکون کی جگہ ہے انوائیمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور بس یہاں سے سکیٹ سے فارغ ہو کے بچے جو ہے وہ جھولوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہر طرح کے جھولیں ہیں کوئنز والے سلائیڈنگ سلائیڈز کے بہت آپشنز ہیں واکنگ ٹریک بناوا ہے آپ سائیڈوں پر واک بھی کر سکتے ہیں پورا واکنگ ٹریک بناوا ہے تو پرفیکٹ پارک ہے یہ فیملیز کے لئے تو میں ضرور آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور اس پارک میں آئیں اور آپ کے بچے بہت زیادہ انجوائے کریں گے یہاں پر تو لائٹنگز جو سب سچی چیز لگی نا یہاں کی لائٹنگز لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ